بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جیل میں قتل ہو گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی بھٹتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے جانب کینیڈا میں بھارت سے ارہدگی کی حامی سکھالستان تحریک کے ایک اور رہنما کو قتل کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق سکھ دیول سنگھ کو کینیڈا کے شہری ونی پیگ میں نامعلوم افراد نے فارنگ کر کے قتل کیا سکھ دیول سنگھ ایک اور سکھ رہنما شیپ سنگھ کے قریبی ساتھی تھے سکھ دیول سنگھ دوہزار سترہ میں بھارت سے کینیڈا منتقل ہوئے تھے ہیکاری میں گاڑی پل پر جاتے وقت کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں دو بچیوں کے والد فلپیکسن موقع پر ہی حلاک ہو گئے جس کا ذمہ دار متوفی کی بیوہ نے گوگل کو ٹھہرا دیا یہ مقدمہ انیس ستمبر کو وک کاؤنٹی کی نارتھ کیرولینہ سپیریئر کوٹ میں دائر کیا گیا جہاں گوگل کا ریجسٹر دفتر بھی موجود ہے مقدمے میں الزام لگایا گیا کہ گوگل نے ٹوٹے ہوئے پل کے بارے میں شہریوں کی شکایات کو رضل انداز کیا اور اپنے نقشوں کو اپ ڈیٹ کرنے میں ناکام رہا مقدمے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اپریل دوہزار تیٹس تک گوگل میپس نے پل کو قابل گزار راستے کے طور پر دکھایا ہوا ہے باعث خواتین کے قاتل کے جرم میں عمر قید پانے والے کینیا کے شہری کو امریکی جیل میں اس کے ساتھ ہی قیدی نے قتل کر دیا امریکی میڈا نے پولیس حکام کے حوالے سے بتایا کہ باعث خواتین کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا پانے والا پچاس سالہ کینیا کا شہری بلی شیمر میر کو ٹیکسس کی جیل میں اس کے ساتھ ہی قیدی نے قتل کر دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی این این